دو دانت کے ہی ہے اب یہ بتائیں یہ لیاری مشہور ہے اچھے ریٹوں سے ابھی بھی درم ریٹ وہی ہیں بڑھائیں آپ لوگوں نے بھی مال مہنگا ہوئے گا تو ریٹ بڑھے گا ابھی ریٹ جو آگے سے سستہ ملے گا تم بھی سستہ دیں گے ابھی کیا چلا رہے ہیں آپ دو دانتوں کے ہی سے ابھی دو دانت کا بکرہ میرے پاس کھڑا ہے پندرہ اگلوں کا اس کے پائنل پرائز ہیں چھویس ہزار ایچھے کر لیں ماشاءاللہ اچھے خصوصہ پرنٹ کے اندر ہیں اور جناب یہ کم آمدنی مالوں کے لیے اچھا موقع ہے اور اچھے ریٹ پہ ہیں بکرے ماشاءاللہ بکری بھی آ چکے لیکن یہ ساتھ ہزار روی فائنل بھول ہیں داتوں میں یہ چار ہیں بہرہ اللہ ان کے مرضی بھی کم زیادہ نہیں کریں گے لیکن ساتھ میں آپ کو دکھا دیا تو اس نے ملی دکھا دیا میں اب اس کا ریکارڈ بھی آپ لوگ خراب کر دو گے بھی یہاں تم لوگ تعریف کرتے ہیں گا یہاں کے ریٹ اچھے ہیں اب بارہ مہین ہے کیوں نا مانشہاللہ بلکل آخری آخری بتائیں پٹھے میں تو یہ ہے کہ آپ پھر سب مال کو آپ لوگ ہیں تو بھی رو پٹھے کا دام ہوگا تو ہمارے پاس جو نا انشاللہ ہول سیل کا کام ہے ہمارے پاس آپ کو وہ ریٹ ملیں گے ان کے فائنل آپ کے لیے ہو جائیں گے اٹھائیس ہزار روپے میں یہ کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی کچھ کنجائش ہو جائے گی جب آئے السلام علیکم قریش ہے حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ لیاری بکرہ منڈی کے اندر تو سیزن شروع ہو گیا عید کا تو بکروں کی آمد شروع ہے لیاری کے اندر آپ کو پتہ اتوار کو منڈی لگتی تھی لیکن اب عام دنوں میں منڈی شروع ہو گی اور قربانی کے بکرے آنا شروع ہو گئے دو دا تو چلی آپ کو دکھاتے ہیں بہت سستے بکرے آئیں تو انشاءاللہ آپ کوش ہوگی اچھے چیز دکھاؤں آپ کو جیتنا مال آیا ہے وہ آپ کو میں چیک بھی کراؤں گا ریٹ بھی بتاؤں گا تو گزاری جو ہمارے چیزن میں نہیں ہے تو ہمارے چیزن کو ضرورت ستکرائب کریں تو ویڈیو آخاز کرتے ہیں اللہ کے با برکت نام سے سلام علیکم خیریہ تھے دانتوں میں کیا یہ پٹھ ہیں یہ پٹھ رہتا ہے کھنسی بکر ہیں دو دانت کے یہ اب یہ بتا ہے یہ لیاری مشہور ہے اچھے ریٹوں سے ابھی بھی سے درم ریٹ وہی ہیں بڑھائیں آپ لوگوں نے بھی مال مہنگا ہوئے گا تو ریٹ بڑھے گا ابھی ریٹ جو آگے سے سستہ ملے گا تم بھی سستہ دیں گے ابھی کیا چلا رہے ہیں آپ دو دانتوں کے ایسے ابھی دو دانت کا بکرہ میرے پاس کھڑا ہے پندرہ گلوں کا اس کے پائنل پرائز ہیں چبیس ہزار گنجائش 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 کچھ نہیں ہے اور ہمارے پاس کڑے میں بیس کلو کے بائیس کلو کے ان کے پرائز ہے پائنل پینتیس چتیس ارتیس سینتیس کوئی کوئی چالیس اچھا جی باگے اگر کوئی آیا تو اس میں گنجائش کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے یہی موبت ہو جائے گی ازار پانسو کا موبت ہو جائے گا اچھا نمبر ہے بٹا آپ کا کوئی جی میرا نمبر ہے اچھا بھائی کے پاس دیکھیں بکرہ پیڑی میں آپ کو آگے بھی دکھایا میں نے وہاں بھی ریٹ چیک کیا آپ نے دو داتوں کے اندر وزن بھی بتا دیا گیا اور یہ دیکھیں سارا اچھے ماشاءاللہ اچھے ہائٹ کے اندر بکرہ ہیں سارا یہ اچھے کلے ماشاءاللہ اچھے خفصہ پرنٹ کے اندر ہے اور جناب یہ کم آمدنی والوں کے لیے اچھا موکہ ہے اور اچھے ریٹ پہ ہیں بکرے ماشاءاللہ چھپیس ہزار روپے سے لے کے شروع ہوتے ہیں یہاں بکرہ کم سے کم اور میں خیال میں بڑے نظر بھی آ رہے ہیں اس میں چھوٹے بھی نظر آ رہے ہیں یہ تو یہ ہم نے نمبر دیا ہے بھائی کہ آپ لوگ کونٹک کر سکتے ہیں انشاءاللہ اچھے پرنٹ کے اندر ہیں یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ تو کوریشن چلال لے کر آ رہا ہے آپ لوگ کے لیے سب چیز دکھانے کے لیے باقی جتا مالا کے دکھاتے رہیں گے بکروں کے بھی ہاں ہیں تو آپ کو اپ ڈیل دیتی ہے بکروں کے بھی اور باقی مال بھی اتر رہا بکروں کا مال یہاں بھی اتنا شروع ہوگا ہے زبادہ صریح ایسا ہے اچھا یہ لیاری منڈی کے اندر بکرے بھی آ چکے لیکن یہ ساٹھ ہزار روپے فائنل بھول ہیں داتوں میں یہ چار ہیں مالا لب ان کے مرزے بھی کم زیادہ نہیں کریں گے لیکن ساٹھ میں آپ کو دکھا دیا ہے دوسری منڈی دکھا رہے ہیں صرف ہم لوگ آپ کو ریٹ بتا سکتے ہیں باقی ان کی چیزیں بھائی جتاں پہ بتائیں یہ یہ ساٹھ ہزار روپے فائنل بھول ہیں اور کچھ آج ہی بنے کیسے بلکل فائنل کر دیا یہ بھولی جو کھڑی میں بکریاں آئیے ان کے کیا کیا مانگ رہا ہے ان کے کیا ڈمانڈ رکھے آپ ڈمانڈ رکھے آپ کو دکھانے کا ہے کیسے بھائی بھگروں کے ریٹ ہیں وہ کیا باقی اور دکھاتے ہیں آپ کو بکرے ہوئی سلام علیکم علیکم السلام علیکم خیریت ہے شکر اللہ علیکم کیا بھائی کا چلا خان چلا خان جی دانتوں میں کتنے ہیں یہ دو دانت کے بکرے اچھا یہ دانتوں میں سارے ماشاءاللہ دو دو دانت کے لیاری کے اندر اس وقت بکرے ہوئی آگئے اتوار کے علاوہ بکرے کھڑے میں پہلے کٹو مان زیادہ کھڑا تھا لگے اب سیزن شروع ہو گیا ہے اب یہ بتائیں اس کے پٹھے کے حساب سے ان کی کیا ریٹیں الگ الگ سب کے بلکل آخری آخری بتائیں پٹھے میں تو یہ ہے کہ آپ پھر سب مال کو آپ لوگ ہیں تو پھر پٹھے کا دام ہوگا نہیں ایسے ایک 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 آپ کا جدایس ہوتا ہوگا تو اس میں الگ الگ مال ہے الگ الگ دام ہے کندازہ کی پورا تو نہیں بتا سکتے آپ ایسے ہم دام لینے چاہ رہے ہیں تاکہ لوگ یہاں آئے آپ لوگ کے پاس لینے کے اس دام پر لیاری میں ملنے کیونکہ لیاری مشہور ہے کم دام ہے اور پرانے لوگ ہیں آپ لوگ بارہ مہینے والے آپ بیوپاری ہو وہ نہیں ہوگی جو نئے سیزن والے ہیں ہمارا جی جدی پوچھتی باپ دادو کا یہ کاروبار بپار کا تو ہمارے پاس جو نا انچلہ ہولسل کا کام ہے ہمارے پاس آپ کو وہ ریٹ ملیں گے جو عام دنوں کی ریٹ ہوں گے وزن کے حساب سے پٹھ لوگ ہیں تو آپ کو پٹھ نکال دیں گے آپ کو بیس ہزار سے اٹھارہ ہزار پر تک فائنل کتنے مدن میں ہوگی پٹھ ہوگی مادی ہوگی آپ کی جو نہ ہوگی تیرہ چودہ کلو پندرہ کلو تک آپ کو گوش ملے گا اچھا بکرے بغیرے جو کھڑے میں کٹنے کے بعد بکرے بغیرے کیا مانگ رہے ہیں بگروں کے لگ لگ ریٹ ہیں یہ کھسی بگ رہے ہیں دو داندالے بگرے قربانی کے ان کے فائنل آپ کے لیے ہو جائیں گے اٹھائیس ہزار روپے اٹھائیس ہزار روپے زبادہ ہوگیا جی تو بیور دیکھیں ماشاءاللہ اٹھائیس ہزار روپے میں ملا اس کے کتنے وزن ہوگا اندازہ بھی اس میں آپ کا اندازہ ایسے گوش ہوگا آپ کا اندازہ کے طور پر سترہ سے اٹھارہ کلو سترہ سے اٹھارہ کلو سافی بھوٹی بنا گئے صحیح یہ نمبر ہے آپ کو بھائی جی نمبر ہے نمبر بتائیے گا جی زیرو تین سو چھبیس بیانوے صحیح ہے زیرو ترانوے نام بتا دیے گا چلہ خان جب چلہ خان ماشاءاللہ دیکھیں آپ لیاری قربانی کے لیے اچھی چیز ہے جی اور جو قربانی کرنے والا کم آمد نیوارے لوگوں کے لیے ابھی بھی یہ موقع ہے یہاں پہ قربانی کرنے کے دو دو دانت والے ملے ہیں پڑھ بھی مل رہی ہیں اور آپ کو دکھا ہے دیکھیں بھگرے دو دانت کے اچھے بڑے بک رہے ہیں اٹھائیس اٹھائیس ہزار روپے میں یہ کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی کچھ کنجائش ہو جائے کہ جب آئیں گے باگن کرنے تو چلیے ہو دکھا دیں انشاءاللہ باگی سارا کام جاری ہے اس وقت دیکھیں آپ بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے یہاں پر تو باگی آپ کو تمام صورت ہے آپ کو بتاتے رہیں گے اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا کیوں کہ قریب پڑتا ہے تو میں آپ لوگ کے لیاری بھی آ جاتا ہوں بھرے تاکہ لیاری کی بھی صورت ہے آپ لوگ کو بتاتا رہوں کیوں کہ کوریش کام آپ لوگ کے لیے کرتا ہے بھائی باگی تو یہ چھوٹا جانور ہے اور یہ کٹو میں شامل ہوتا ہے اس کا بھولنا بھی بیکار ہوتا ہے گا